اجلاس سپیکر سردار آیاز صادق کی زرستدارت نماز مغرب کے بعد شروع ہوگا آپ کو بتائیں کہ یہ قومی اسمبلی آپوزیشن کا ووک آؤٹ قورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار آیاز صادق کی زرستدارت نماز مغرب کے بعد پھر سے شروع ہوگا آپ کو یہ بتائیں کہ وہاں پر جو نمائندگان ہیں وہ پورے نہیں تھے اور آپوزیشن نے بھی ووک آؤٹ کر لیا اس لیے قورم پورا نہیں تھا اس کی وجہ سے اجلاس بلتوی کر دیا گیا قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس پر مزید ابدیج لینے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے قومی اسمبلی سے کورم پورا نہیں تھا جس کی وجہ سے اجلاس کو بلتوی کرنا پڑا قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر صدار آیاز صادق کی ذرہ صدارت نماز مغرب کی بات شروع ہوگا نیونیس کے رمائندہ جاوید بلو چمائے ساتھ سکھ موجود ہیں جاوید سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا کیوں دیکھیں آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کو پرشانے کا سامنا کرنا پڑا آج جب اجلاس شروع ہوا سپیکر یا صادق کی ذرہ صدارت تو آج پھر فاتح اصلاحات کے مطلق پوچھا گیا پوزیشن کی طرف سے قرشی شاہ اپوزیشن لیڈر نے کھرے ہو کر سپیکر قومی اسمبلی سے پوچھا کہ آج بھی فاتح اصلاحات کا بل قومی اسمبلی کے جنرے پر نہیں ہے جب تک یہ اصلاحاتی بل جنرے پر نہیں آئے گا پاس نہیں ہوگا ہمارا اتجاج جاری ہے گا اس کے بعد قومی اسمبلی سے پوزیشن کی تمام جماعتیں واک آؤٹ کر گئیں جس کے فوری بعد حاجی شاہ جی گلا فریدی جو فاتح کے لگنی اسمبلی ہے انہوں نے کورم کی نشان دہی کی اور کورم ٹوٹ گیا اس کے بعد اجلاس کی کروائی ملتوی کر دے گی لیکن ماضی مغرم کے وصفہ کے بعد حکومت نے اپنے عرقی پورے کی اور اب اجلاس کی کروائی جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جعوید بلوچینی بجا وہی پرانی تھی کہ فاتح اصلاحات جنرے پرانی